بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی میڈلیس کا سب سے کنٹروورشل ٹاپک یو ایس اینڈ ایران نیوکلئر ڈیل جائنٹ کمپریانسف پلان آف ایکشن قطر نے ایک بڑی غیر معمولی قسم کی پیشرف دکھائی ہے اور اسی دوران ایک خبر ایرانین ڈیفنس منسٹری کے حوالے سے بھی ہے ڈرونز کا شعبہ جس میں بہت بڑی پیشرف دیکھنے کو مغیر ریا کنٹینیوسلی اس کو لے کر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ نئے ڈرونز منظر آم پر لائے گئے ہیں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیئیز رکھی تھیں کہ گزشتہ حفظے کی اندر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر واشنگٹن کی اندر گئے تھے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور کچھ دیگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو پورا اس وقت پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اس ڈیل کو روکنے کی تیاری ہے اس کے ساتھ لنکٹ ایک معاملہ سلمان رشتی کا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اکسپلین کیا تھا کہ میڈلیز پر بہت گہری نظر رکھنے والے ماہرین کی نظر میں سلمان رشتی والا معاملہ کسی نہ کسی لیول پر موساد کا ایک اٹمٹ تھائپ اقدام تھا صرف اس لیے کہ اس نیوکلیر ڈیل کو ڈی ریل کیا جا سکے اس پر اوفیشل کوئی ورجن نہیں آیا ہے اسرائیل کی جانب سے لیکن بہرحال یہ ایک اندازہ ہے ایک اسیسمنٹ ہے اور ایک کلکولیشن ہے جو میڈلیز کے ایکسپرٹس اس وقت بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ کچھ ڈرونز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں اور قطر نے کیا پیشرف دکھائی ہے یونائٹی سٹیٹس اور ایران کے درمیان نیوکلیر ڈیل کو لے کر وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچھ کو ضرور فولو کریں بل آئیکن پر بیکلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایرانیان ڈیفنس منسٹری نے کچھ ڈیٹیلز سامنے یہ لائیں ہیں کہ ابابیل یعنی فلوک آف برڈز ابابیل ایک پرندے کا نام ہے اس کے نام سے کچھ نئے ڈرونز جو ہیں وہ ڈرونز سیکٹر میں شامل کیے گئے ہیں بالخصوص اتوار کے روز ایرانیان پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باکر کلباف جو ہیں انہوں نے ایک نمائش کے اندر شرکت کی جہاں پر اس ڈرون کی نمائش کی گئی اب اس ڈرون کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو بغیر پائلٹ کے اڑنے والا یہ ڈرون ہے یہ کروس میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہائیلی ڈسٹرکٹیو پاور رکھتا ہے کروس میزائل کی اپنے اپنے سائز ہوتے ہیں اب ایران نے حیرانکن طور پر وہ ڈرونز منظریاں پر لے آیا ہے جس کے اندر کروس میزائلوں کو یہ ڈپلائی کر سکتے ہیں کیری کروا سکتے ہیں اب ان کروس میزائلوں کا سائز کیا ہوگا یہ اگزیکٹلی نہیں معلوم لیکن عام طور پر جب ان کروس میزائلوں کی بات کرتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا بڑا سا میزائل ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس ہوا بیلڈرون کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ آپٹیکل سیکر ہے وار ہیڈ کیپیبل ہے یعنی تباہ کن مواد لے جا سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو بہ آسانی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے لائف ایمیجز لائف فوٹیج ایک وقت میں جب یہ آپریشن کنڈیکٹ کر رہا ہوتا ہے سٹرائکز کر رہا ہوتا ہے اسی وقت میں اس کی فوٹیجز بھی یہ کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ وہ صلاحیت ہے جو حال ہی میں چین نے تائیوان کے اگرد اپنی وار ریلز میں لائف فوٹیجز کلیکٹ کی تھی ان تمام طرح فائر ہونے والے بیلسٹیک میزائلوں اور ڈرون سرولینس آپریشنز کے دوران جو کہ ان ملٹری ریلز کے اندر تھی اس کے ساتھ کچھ نئے ڈرونز جو ہیں ان کو ابھی منظرعام پر لائے جانا ہے کیونکہ اگس کے میڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آئی آر جی سی کے کچھ ٹاپ کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم ملٹری ڈرونز جو ہیں اس کو اکسپورٹ کرنے کے حوالے سے یہ صلاحیت حاصل کر چکے اور ملٹری ڈرونز کی اکسپورٹ کو لے کر یونائٹیڈ سٹیٹس کے بڑے کنسنز ہیں آپ کو معلوم ہے امریکی نیشنل سکیورٹ کیا ایڈوائزر جیک سولونز جب سعودی اربیہ کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے تصویریں دکھائیں تھی کہ کیسے ریشن اوفیشلز ایران کے اندر آتے ہیں اور کچھ ایسی ڈرونز سائٹس کے وزرٹس کرتے ہیں جہاں پر وہ ڈرونز تیار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں جو روس کو پروائیڈ کی جانے ہیں جو کی یوکرین جنگ کے اندر استعمال ہوں گے تو اب یہ ڈیٹیلز ہیں کہ یہ جو آبا بیلڈ رون ہے جیسے کہ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اگست کے اندر یہ چیز بھی سامنے آ چکی ہے کہ ایران کی آئی آر جیسی ایرانیوں ریولوشنری گارڈ کو اس کی سینئر کمانڈر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اب ڈرونز اکسپورٹ بھی کریں گے یہ ایرو سپیس ٹکنالوجی کے اندر ایک بہت بڑی ترقی ہے ملٹری فیلڈ کی اندر ماضی کی اگر بات کی جائے تو اس کے انقابلے میں آج ہماری صلاحیت کافی زیادہ ہے ہم نے ماضی کی تمام تر کپیسٹیز کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اب ہم ڈرون اکسپورٹ کرنے کی قابل ہو چکے ہیں برگیڈیر جنرل آمر علی حاجی زادہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی یہ ایرانیان آرم فورسز جو ہیں ان کے اندر ایرو سپیس ڈیوین کے اندر ایک برگیڈیر ہے اس سے پہلے ایرانیان نیوی جو ہے انہوں نے کچھ ڈیٹیل سامنے لائی تھی کہ کچھ ٹرانسپورٹرنگ آپریشنز کنڈیٹ کرنے والے ڈرونز جو ہیں وہ ان کے پاس آ چکے ہوئے ہیں اور فیسٹ ڈرون کیرگیڈ بھی ہیں جو ہے وہ بھی ایرانیان نیوی میں شامل ہو چکے ہیں یہ بہت غیر معمولی قسم کے چیز ہے جو کہ ترقیہ آفتہ موالی کے پاس بھی نہیں ہے یہ ایک دعویٰ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ابھی تک بڑے کنٹریز کی جائے لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ڈرون کیرگیر موجود ہے ڈرون کیرگیر سے مراد وہ شپس جہاں سے ڈرونز فلائی کر سکتے ہیں تو کچھ دفاعی مائرین یہ کہتا ہے کہ ڈرون کیرگیر جو ہیں وہ بڑے سے بڑے ترقیہ آفتہ موالی جو ہیں ان کے پاس ضرور موجود ہے لیکن اتنے اپ ڈیٹیڈ نہیں ہیں لیکن جس طرح کے دعویٰ ایران کی جائم سے کیا جا رہے ہیں یہ وہ ڈیولپمنٹ سے جو اس اقسام نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ ہے نیوکلیر ڈیل کی حوالے سے اس کو لے کر یہ ہے کہ اس وقت ریویو ہو رہا ہے اس ٹیکسٹ کا جو کہ یورپین یونین کی فورن پالسی چیف جو ہیں جوزف بورل ان کی جائم سے ایک ٹیکسٹ پیش کیا گیا تھا پہلے ایران کو اور پھر امریکہ کو اور اس کا جواب ایران نے بھی دے دیا تھا اور امریکہ نے بھی کی یہ نور نیوز ایجنسی ایرانیون سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل سے منسلک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت امریکہ نے جو جواب داخل کروایا ہے دیا ہے یورپین یونین کو اس جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کی کنسنر ایڈرس ہو رہے ہیں یا نہیں پابندیاں ہٹیں گی ایسٹ ریلیز ہوں گے اور ظاہر ہے کہ آئی آر جیسی کا معاملہ جس پر ایران کمپرومائز کر چکا ہے یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ آگست میں ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیڈ بیک جو تھا یورپی یونین نے جو پروپوزل پیش کیا تھا امریکہ اور ایران کو کہ اس کے بیعہ پر آپ ڈیل کر لیں تو اس کا جواب پہلے ایران نے دیا تھا اور پھر امریکہ بھی اس کا جواب بھیج چکا ہے اب قطر نے اس میں کیا انٹری دی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جون اور جولائی جولائی کے اینڈ میں قطر میں دو مذاکراتی دور ہوئے تھے جہاں پر یورپی یونین نے مسالیت کی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان اس میں ظاہر ہے کہ یہ پیش رف ساری جو اس وقت ہو رہی ہے ڈیل فائنلائز ہونے کی وہیں سے آئی ہے اب قطر کی فارون منسٹر نے جو ڈیٹیل سامنے لہی ہیں اسسسٹنٹ جو فارون منسٹر فار ریجنل افیر سے محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخالفہ ان کی ایک ملاقات ایران کے جو چیف نگشیٹر ہے علی باقری کانی اتوار کے روز ان کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے یہ زور دیا تھا کہ اس وقت ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے جو کہ انٹرسٹ ہیں ایران کے سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی ان کو ہم اڈرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک فون کال قطری یہ جو اسسسٹنٹ فارن منسٹر ہے ان کی یورپی یونین کے جو میڈییٹر ہیں اس ڈیل کے اندر انڈریو کمورا ان کے ساتھ بھی ہوئی جو کہ نیوکلئر ڈاکس کی حوالے سے اس وقت یورپی یونین کے فوکل پرسن ہے لیکن اس جو لیٹس میٹنگ ہوئی ہے قطری افیشل کے ساتھ ایرانین چیف نگشیٹر کی اس پر کوئی کمیٹس ایران کی جام سے نہیں آئے البتہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ قطر اس پر پیشرف دکھا رہا ہے جو چیزیں قطر میں بیٹھ کرتا ہوں یورپی یونین کی مسائلیت کی وجہ سے امریکہ اور ایران میں اس کا جو جواب امریکہ نے دیا اس کا ریویو ایران کر رہا ہے اور اس بیچ میں قطر کے ٹاک کی افیشل ایک جو نیوکلئر ڈیل کے حوالے سے فوکل پرسن ہے وہ ہائی لیول ٹاکس کر چکے ہوئے اتوار کے روز اب اس پر کمیٹ آنا باقی ہے یہ امپورٹنٹ ہوگا برحال یہ قطر کی مسائلیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی معاملے میں بھی قطر نے مسائلیت کی تھی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی فائنلی تو اب پھر قطر یہاں پر موجود ہے اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اس پر کمیٹ ایرانین فارن منسٹری کیا دیتی ہے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں انسٹراغرام پر بھی آپ ہم فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ